اسلام علیکم جی میں میاں نمان اسلام ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج ہم مکہ شہر میں ہیں تو مکہ کی جو بابرکت زیارتیں ہیں وہ دکھائیں گے تو ہماری ویڈیو کو لاستک دیکھئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب تیجئے گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو اس وقت ہم موجود ہیں جبل رحمہ کے پہاڑ پر یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی اور اسی مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کی امہ حوہ سے ملاقات ہوئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پیچھے منظر یہ دیکھیں اس کونے پر دو کھمبے نظر آرہے نا اس کھمبے کے اوپر دیکھیں گو لوگوں کی لیند بنی ہوئی چھوٹے چھوٹے یہ گار ہے گارے سور جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے ہجل کے دوران حضرت عبو بکر صلی کے ساتھ قیام کیا تھا یہ وہ پہاڑی جدھر مکری نے جالا بنایا تھا کبوتری نے انڈے دیئے تھے ایک سراغ اور تھا جدھر حضرت عبو بکر صلی اللہ علیہ السلام نے پاؤں کی ایڈی رکھ لی تھی اور ساپڑے گاڑ لیا تھا کہ وہ پیچھے کریں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کا جدار کرنا کئی سو سال وہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کا انتظار کرنے کے لئے بیٹھا ہوا تھا سو سے زیادہ اس نے سراک کیے رہے تھے پہاڑ جنگے یہ وہ پہاڑ ہے پہاڑ جدھر حضرت عبو بکر صدی اللہ علیہ السلام نے کندہ میں بٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو اوپر لے کے گئے تھے اچھا یہ نیچے سے اوپر لے کے گئے تھے حضرت عسما حضرت عائشہ سے بڑی تھی جو حرم چھت سے کھانا لے کے آتی تھی اور اوپر لے کے جاتی تھی یہ پانچ ہزار چار سو تیرہ فٹ بلندی ہے یہ والی پانچ ہزار چار سو تیرہ یہ گار ہے گار سور گار سور یہ گار ہے یہ پہا سائل لگا وہ بڑے پتھر کے لیچے یہ لوگ جو صبح کے گئے میں ہیں صحیح ہے تو ہمارے ساتھ فیملی ہے اس وجہ سے ہم جا نہیں سکتے تو کیا ہائیڈ آنے آنے کی گاڑی کروا ہے تاکہ اتار کے چلے جئے پانچ چھ گھنٹے لگیں گے اچھا تین چار گھنٹے جانے میں لگتے ہیں تین چار گھنٹے بھی لگ جاتے جوان بندے کو اچھا فیملی ہوتا پھر ظاہر ہے کوئی ساتھ ہوتا اس کو لے کے چلنا بڑتا ہے صحیح یہ اس وقت ہم مسجد نمرا کے سامنے ہیں بلکل کیونکہ یہ مسجد سال میں صرف ایک بار ہی کھلتی ہے حج کے دوران کیونکہ حج کا جو خطبہ ہے وہ بھی اسی مسجد میں دیا جاتے ہیں مسجد نمرا میں کیونکہ یہ ہاں مسجد جو ہے وہ مدانِ عرفات میں ہے ہاں وہ مدانِ عرفات سے باہر ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے آپ مسجد کو دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ وہ جگہ ہے جدر عبریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسمائی علیہ السلام کو یہ جو کمبت بنا ہوا ہے چھوٹا قربانی کے لئے ہاں جی جدر وہ چھوڑی نہیں تھی چلی پھر اللہ پاک نے دھمبہ ہوتا رہا تھا دھمبے کے قربانی ہوئی تھی اس کو کہتے ہیں مقامِ اسمائل مقامِ اسمائل تو حج کے دوران جو حجی ہیں وہ قربانی ادھر کرتے ہیں نہیں نہیں اب تو بہت دور چلا گیا اب تو بینک سنسٹم آگے نا بینک پیسے دے پرچی لے لے اس ٹیم پے آپ اپنا سر کے پال کٹوا لے جی یہ منہ کے میدان میں جو ہے خیمہ بستی ہے یہ مسجد آپ دیکھ رہے ہیں اس کو مسجد خیف کہتے ہیں اور یہ سال میں صرف چار دن کے لیے کھلتی ہے وہ حج کے دوران ٹھیک ہے یہ سامنے بھائی کے لئے چھتری کے نیچے یہ شیطان ہے ایسے لگے ہوئے ایسے گول دائرہ بنا ہوئے اس کے اردگرد حاجی کھڑے ہوگے بسم اللہ اللہ وقت کر کے کنکری لگاتے ہیں شیطان کی سر پر جاکتی ہے یہ وہ شیطان والی جگہ بینوں نے چار فلور بنا دی ہے حجوں کی سہولت تو یہ شیطان اس کو کیوں ڈیکلیئر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب نے آئی تھی اسماعیل علیہ السلام کو نیزے پر لٹانے کے لئے تو شیطان ان کو ورگلاتا تھا کہ کوئی حکم نہیں آیا آپ نے اس قربانی کرے آپ نہ کچھ ایسا کرے تو اور کچھ چیز کر لے تو پھر انہوں نے پھر کنکریہ لگائے حاجرہ نے لگائی پھر اسماعیل علیہ السلام نے لگائی پھر اس جگہ پہ لاسٹ ٹم جو دکھائی تھی پھر اس جگہ کوئی لگائی تھی یہ تین چہتا ہے پہلے دن اس کو سات کنکریہ لگیں گی دوسرے دن تینوں کو لگیں گی تیسرے دن پھر تینوں کو لگیں گی مسجد البیعہ بھی کہتے ہیں اس کو مسجد البیعت بھی کہتی ہے یہ ایک سو چوالیس ہجری کے مسجد ہے یعنی کہ تیرہ سو ایک سال ہوگے اس مسجد کے یہ وہ جگہ تھی یہ ادھر پہاڑ تھے یہ پہاڑ وہ سامنے والے پہاڑ تک تھے ان پہاڑوں کے بیچ نا ایک کوفیہ جگہ تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو انسار آئے تھے مدینہ سے انساروں نے آ کے پھر اندھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی تھی اسلام قبول کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا یہ وہ جگہ تھی پھر یہ ایک سو چوالیس ہجری میں جعفر ابو منصور نے پھر اس جگہ کو مسجد کی شکل دے دی تھی یہ پہاڑوں کے اندر تھی یہ بیس پچیس سال پہلے جب انہوں نے یہ پہاڑ کاٹ کے راسب رہا ہے تو یہ پہاڑوں کے نیچے سے نکلی تھی تو یہ جو مسجد کی ابھی یہ شکل ہے یہ پرانی ہے یہ وہاں اپنی حالت میں یہ مسجد البیہ ہے بیہ ایک سو چوالے سنجھے یہ مسجد تیرہ سو ایک سال ہو گیا تیرہ سو ایک سال ہو گیا اس کو یہ پہاڑوں کے نیچے سے نکلی تھی یہ جبل نور ہے یہ گارے ہیرا قرآن پاک کی پہلی آئیت ایتر نازل ہوئی تھی یہ دیکھیں یہ لوگ چڑے ہوئے اکرا بسمی ربی اللہ زی خالق اللہ پاک کا نور آیا تھا ہیتر صحیح صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بیٹھ کے اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے عبادت کرتے تھے کئی کئی دن تک ادھر بیٹھتے تھے حضرت ختم جاتل کبرا حضرت اللہ تعالیٰ نے ہرم چھین سے آتی تھی کھانا دینے پانی دینے سرکا دینے گھجونے دینے ہیدھر پہاڑ اوپر چوٹی پہ یہ تاپ پہ یہ گار ہے گارے ہیرا صحیح صحیح